بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین آج سولہ سپتمبر دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال افغانستان سے متعلق نئی خبریں نئی اپڈیٹس اور نئی معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے ناظر اکام ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ نے افغان طالبان سے رابطے شروع کر دیئے ہیں رابطے تیز کر دیئے ہیں افغان طالبان کی نئی حکومت جو افغانستان کے اندر آئی ہے اس کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب بھی ہیں خصوصی آفیشل ہیں جو افغانستان پہنچ چکے ہیں اقوام متحدہ نے افغانستان کے اندر اپنے دفاتر بھی بحال کر دیئے ہیں افغان طالبان کے لیے خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں افغان طالبان کی جانب سے اقوام متحدہ سے مطالبات کے جا رہے ہیں کہ وہ انہیں جل تسلیم کریں اور ان کے خلاف لگی پابندیوں کو ختم کر دیں ایک پڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ بیس سال کے بعد پہلی مرتبہ طالبان کے نائب امیر اور جو حقانی نیٹورک کے جس کے بارے میں دنیا بڑا پروپیگنڈا کرتی رہی ہے ان کے سربراہ خلیفہ ملنہ سراجدن حقانی سے کسی بھی عالمی نمائندے نے مراقعات کی ہے بیس سال سے جو ملنہ سراجدن حقانی ہیں یہ جلال الدین حقانی رحمہ اللہ کے صاحب زادے ہیں تو ان کو بلیک لس کے اندر امریکہ نے ڈال رکھا تھا اور ان کے سر کی قیمت بھی امریکہ نے دس لاکھ ڈالر مقرر کر رکھی تھی یہ طالبان کی نئی حکومت کے وزیر داخلے ہیں اور اسی طرح سے ان کو طالبان کی جماعت کی اندر نائب امیر کا عہدہ بھی دیا گیا ہے تو ان کی بڑی رسپیکٹ ہے طالبان کے اندر ہے اور دنیا ان کے بارے میں کافی پروپیگنڈا پھیلاتی رہی ہے امریکہ انہیں اپنا دشمن نمبر ون سمجھتی ہے القائدہ کے بعد ہے کیونکہ انہوں نے امریکیوں کو ناکوں چینے چبوائے تھے لیکن آزوی کام اقوام متحدہ کے جو مندوب ہیں انہوں نے یہ جو خلیفہ سراجدین حکانی ہیں جو نائب امیر ہیں ملہ سراجدین حکانی ان کے ساتھ ملاقات کی ہیں اقوام متحدہ کے مندوب ہیں ڈیبورا لیونز غالبا ان کا نام ہے انہوں نے یہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹی کے مشیر بھی ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے اور ان کا ملہ سراجدین حکانی سے ملاقات کے بعد جو بیان سامنے آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بیس سال سے آپ کے بارے میں پروپیگنڈا سنے ہے یعنی سراشتین حکانی کے بارے میں لیکن جب میں نے آپ کو آمنے سامنے دیکھا فیس ٹو فیس جب میں نے آپ سے ملاقات کی تو آپ کو یک سر میں نے مختلف پایا ہے آپ بالکل بدلے ہوئے شخص ہیں جو دنیا آپ کے بارے میں بتاتی ہے آپ ویسے نہیں ہیں آپ تو بہت رحم دل ملنسار شخص ہیں اور احترام کرنے والے شخص ہیں اور بہت نرم مزاج ہیں یہ ہمارے لئے ایک مصبت پیغام ہے یہ اقوام متحدہ کے مندوب کا بیان تھا ناظر قام خلیفہ سراشتین حکانی نے اقوام متحدہ کے مندوب اور نمائندے سے کہا ہے کہ طالبان حکومت کو اقوام متحدہ تسلیم کرے اور اقوام متحدہ دنیا کو بھی کہے کہ وہ طالبان کے ساتھ رابطیں بنائیں رابطیں بڑھائیں اور افغانستان کی نئی حکومت دنیا کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنا چاہتی ہے کیونکہ دنیا کے ساتھ جب تک ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہوں گے اقوام افغانستان کو عالمی سطح پر اس طرح سے مضبوط کرنا مشکل ہوگا لہٰذا اقوام متحدہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کرے ہم بھی دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف اقوام متحدہ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں ہمارے وزارات کو بلیک رسک رکھا ہے انہیں بھی پابندیوں کے لس سے نکالا جائے انہیں بھی پابندیوں سے ان کے خلاف لگی پابندیاں ختم کی جائیں اقوام متحدہ کے مندوب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اقوام متحدہ اس حوالے سے مصبت پیشرفت کر رہا ہے اور افغانستان کی نئی حکومت کو اس حوالے سے کافی پوزیٹیو نتائج دیکھنے کو ملیں گے ناظر کام اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب عالمی سطح پر طالبان کو پذیرائی مل رہی ہے اقوام متحدہ نے افغانستان کی نئی حکومت کے لیے تقریباً ایک ارب ڈالر کے قریب رقم بھی اکٹھا کی ہے اکٹھی کی ہے تاکہ افغانستان کے لوگوں کو جو ضروریات ہیں جو مشکلات ہیں ان کے حل میں یہ رقم خرج کی جائے پھر طب سے اہم یہ ہے کہ طالبان کا بلکہ افغانستان کا جو اساسے تھے افغانستان کے جو اساسے تھے وہ فریض کیے گئے ہیں منجمت کیے گئے ہیں دس ارب ڈالر اساسے تھے اور بائیس ٹن تقریباً سونا کہا جاتا ہے کہ وہ زخائر میں شامل تھا جسے امریکہ نے اور دنیا کے دیگر ممالک نے زبط کر لیے ہیں تو افغانستان کی نئی حکومت طالبان کی حکومت ان اساسوں کو ریلیز کروانے کے لیے بھی رابطے کر رہی ہیں ناظر اکام اس سے قبل طالبان کے امیر ملہ ہیبت اللہ خونزادہ نے دنیا کو پیغام دیا تھا کہ ہم ہر دنیا کے ملک کے ساتھ تعلقات رکھیں گے اور دنیا کے ہر قانون کو تسلیم کریں گے لیکن وہ قوانین جو اسلام کے خلاف ہیں جو شریعت کے متصادم ہیں جو ہماری ثقافت اور ہمارے کلچر سے متصادم ہیں ہم انہیں نہیں مانیں گے ہم ان پر عمل نہیں کریں گے تو افغان طالبان دنیا کے اندر ایک آئیڈیل اسلامی حکومت قائم کر رہے ہیں اور دنیا افغان طالبان کو بدلہ ہوا پوزیٹیو دیکھ رہی ہے اور طالبان بھی اپنی تجربات سے کافی سیکھ چکے ہیں پارل ناظر اکام اب کچھ دیگر خبروں کی بات کر لیتے ہیں ایک خبر تو یہ سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر جو سابق حکمرانوں نے لوٹا ہوا پیسہ اپنے گھروں کے اندر اور اپنی تجوریوں کے اندر بھرا ہوا تھا ان کو طالبان نے برامت کر لیا ہے گویا کہ طالبان کو خزانے مل گئے ہیں اور جو چوری ڈکیٹی کے پیسے تھے وہ اب افغانستان کے نیشنل قومی بینک کے اندر جمع کروائے جا رہے ہیں ناظر اکام اسی حوالے سے رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ بارہ اشاریہ تین ملین ڈالر کی جو رقم تھی وہ اب تک طالبان برامت کر چکے ہیں جو اشرف غنی کے گھر سے اور اسی طرح سے امرولہ صالح کے گھر سے اور دیگر حکمرانوں کے گھروں سے برامت ہوئی ہے ناظر اکام ساڑھے چھے ملین ڈالر کی رقم صرف امرولہ صالح کے گھر سے برامت ہوئی ہیں اور سونے کے بلوک بھی برامت ہوئے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیسے سابق حکمران افغانستان کے لوگوں کو لوٹتے رہے ہیں اور امریکہ سے اور یورپ سے پیسے لے کر افغانستان کے لوگوں کے نام پر پیسے لیے جاتے تھے غریبوں کے نام پر اور وہ پیسے اپنی ذاتی تجوریوں کے اندر بھرے جاتے تھے اور اپنے گھروں کے اندر چھپائی جاتے تھے اور ان کے ذریعے سے انہوں نے دبائی کی اندر اور دیگر جگہوں پر محلات بھی خرید رکھے ہیں اس کے علاوہ ناصرکہ میں ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے ظلم خلیل ذات جو امریکہ کے خصوصی مندوب برائے افغانستان ہے جنہوں نے امریکہ اور طالبان کے درمیان ڈیل کروانے میں کافی پوزیٹیف رول پلے کیے ہیں ظلم خلیل ذات کا تازہ بیان سامنے آیا ہے کہ اشرف غنی کے فرار نے اقتدار کی منتقلی سے متعلق جو معاہدہ تھا اس میں خلل ڈالے ہیں یعنی جو انکلوسف گورنمنٹ کا معاہدہ تھا امریکہ کی خواہش تھی کہ حامد کرزائی کو عبداللہ عبداللہ کو سابق حکمرانوں کو بھی حکومت کے اندر شامل کیا جائے لیکن افغان طالبان نے شامل نہیں کیا اس پر امریکہ کو کافی اعتراض ہے تو اسی حوالے سے ظلم خلیل ذات نے کہا ہے کہ اقتدار کی منتقلی کا جو معاہدہ ہم نے طالبان کے ساتھ کیے ہے یہ اس وجہ سے پورا نہیں ہو سکے ہے کیونکہ اشرف غنی فرار ہو گیا ہے اور اشرف غنی نے بروقت استیفان نہیں دیے ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ امریکہ اشرف غنی کو ہٹانا ہی نہیں چاہتا تھا امریکہ طالبان کے حکومت نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس وجہ سے امریکہ کو مو کی کھانی پڑی ہے ناظرین کام ایک اور بیان سامنے آ رہا ہے امریکہ سادشوں سے اور طالبان کو دھمکیاں دینے سے باس نہیں آ رہا ہے امریکی سیکرٹی خارچہ انٹونی بلنکن کا ایک اور تازہ بیان نشر ہو رہا ہے کہ القائدہ نے اگر افغانستان کے اندر دوبارہ سر اٹھایا تو طالبان ذمہ دار ہوں گے یعنی القائدہ کا بار بار نام لے کر طالبان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ پچھلی دفعہ بھی آپ کی حکومت القائدہ کی وجہ سے ختم ہوئی تھی لہٰذا اب بھی آپ کی حکومت القائدہ کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہے یہ امریکہ طالبان کو دھمکیاں دے رہا ہے القائدہ کے حوالے سے افغان طالبان کہہ چکے ہیں کہ ہمارا القائدہ سے تعلق نہیں ہے اور القائدہ افغانستان کے اندر وجود بھی نہیں رکھتی ہے ناظر کی کام حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر اب القائدہ نہیں رہی ہے امریکہ نے دائش کو کھڑا کر دیا القائدہ کو بدنام کرنے کے لیے اور جو اسلامی جو تحریکیں تھیں تنظیمیں تھیں ان کو بدنام کرنے کے لیے لیکن اب امریکہ اگر طالبان کو القائدہ کے نام پر دوبارہ دھمکیاں دے رہا ہے تو یہ قابل مضمت اور شرم ناکمل ہے اور اگر امریکہ اب دوبارہ غلطی کرے گا تو پھر امریکہ بلکل بھی نہیں بچے گا اور حقیقت یہ ہے اور سچی بات یہ ہے کہ امریکہ محض دھمکیاں دے سکتے ہیں اور کر کچھ نہیں سکتے ہیں اب امریکہ کبھی بھی افغانستان کے اندر نہیں آئے گا امریکہ کے تھنگ ٹینک امریکہ کے بڑے بڑے ادارے مفکرین یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ آئندہ کبھی بھی کسی ملک کے اندر مداخلت نہیں کرے گا والسٹریٹ جنرل جو امریکہ کا مشہور میڈے نیٹورک ہے بڑا اخبار ہے اس نے بھی اسی حوالے سے تجزیہ لکھے ہے کہ امریکہ کو افغانستان کے اندر بترین شکست کے بعد یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ آئندہ وہ کسی ملک کے اندر جاریت نہ کرے تو اس لیے یہ محض دھمکیاں ہیں اور تالیبان کو ڈرانے یا تالیبان کو خوف زدہ کرنے کیلئے ہیں لیکن نہ تو تالیبان ڈڑتے ہیں اور نہ ہی خوف زدہ ہوتے ہیں نہ ہی ان دھمکیوں کو سیریس لے رہے ہیں اس کے علاوہ ناصرکہ میں ایک اور اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر امران خان کی جانب سے امریکہ کے سب سے بڑے میڈے نیٹورک سی این این کو انٹریو دیا گیا ہے اس انٹریو کے اندر امریکہ کی جو افغانستان کے اندر پولیسیاں تھی پاکستان کے وزیراعظم نے اس کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ افغانستان اب ایک تاریخی مرحلے میں داخل ہو چکے ہے وہاں پر امن بحال ہو رہا ہے لہٰذا افغانستان کی نئی حکومت کو مدد دی جائے افغانستان کی نئی حکومت کے ساتھ بات چیت کی جائے اور افغانستان کے اندر ری بلڈنگ کے لیے تعمیرات نو کے لیے اور تاکہ وہاں پر بدمنی نہ ہو خانہ جنگی نہ ہو مہاجرین کا مسئلہ نہ ہو اور وہاں کے لوگ پریشان نہ ہو اور وہاں پر تھماکے نہ ہو دہشتگردی نہ ہو تو اس حوالے سے دنیا کو افغانستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور اس تاریخی مرحلے سے مستفید ہونا چاہیے پاکستان کے وزیراعظم ایمان خان نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر امریکہ نے جو جنگ لڑی ہے اس سے امریکہ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں تھا لہٰذا امریکہ اپنی پالیسیوں پر غور کرے اور امریکہ افغانستان کے اندر اپنی جو آئندہ کی یا جو ماضی کے اندر انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں دوبارہ یہ غلطیاں نہ تو افغانستان کے اندر دہرائی جائیں اور نہ ہی امریکہ کہیں اور پر دہرائے ناظرین کام آپ جانتے ہیں پاکستان کے وزیراعظم ایمان خان کے اس سے واضح موقف کے بعد امریکہ کے صدر کو بھی کافی تکلیف ہے امران خان سے اسی وجہ سے انہوں نے اب تک امران خان کو فون تک نہیں کیا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ امریکہ کو فوجی اڈے پاکستان کے وزیراعظم نے نہیں دیئے اور امریکہ کی باتیں نہیں مانی ہیں جس پر امریکہ کافی معترض ہے اور امریکہ کے اندر اب یہ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں امریکہ کے اندر اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ اپنے تعلقات کو ریویو کرے پاکستان نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے اور پاکستان کے مفادات اور ہمارے مفادات ایک دوسرے سے متصادم ہیں لہٰذا پاکستان کا جو امریکہ کے ساتھ رشتہ ہے جو نون نیٹو الائنس کا پاکستان کو سٹیٹس دے رکھے ہے درجہ دے رکھے ہے اسے بھی ختم کیا جائے یہ امریکہ کے اندر باتیں اٹھ رہی ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ پاکستان نے حق کا ساتھ دیئے ہے پاکستان نے افغان طالبان کے لیے بہت کچھ قربانیاں دی ہیں پاکستان نے افغان جنگ کی وجہ سے بہت قربانیاں دی ہیں نازوی کام کوئی مانے یا نہ مانے یہ حقیقت ہے کہ یہ فتح اور یہ کامیابی جہاں افغان طالبان کی کامیابی ہے جہاں افغان قوم کی کامیابی ہے افغان مجاہدین کی کامیابی ہے وہی نازوی کام یہ کامیابی پاکستان کی بھی ہے پاکستان کی حکومت کی ہے پاکستان کی عوام کی ہے پاکستان کی فوج کی ہے پاکستان کی آئی ایس آئی کی ہے پاکستان کے خفیہ اداروں کی ہے اور پاکستان کے لیے افغانستان اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں کی بدمنی پاکستان کی بدمنی ہے ناشو کام بہت سے ایسے خاندان ہیں جن کی رشداریاں افغانستان کے اندر ہیں اور افغانستان کے بہت سے لوگ ہیں جن کی رشداریاں پاکستان کے اندر ہیں لہٰذا یہ دونوں ملک ایک ہی ہیں اور اگرچہ یہ جسمانی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو الگ الگ ملک ہیں لیکن دل کے اعتبار سے یہ ایک ہی ہیں ایک ہی طرح کا کلچر ہے ایک ہی طرح کی ثقافت ہے اور ایک ہی طرح کا نظریہ ہے تو لہٰذا یہاں کی بدمنی پاکستان کی بدمنی ہے تو اب یہاں پر آمن آیا ہے تو پاکستان بھی انشاءاللہ آمن والا ہوگا اس وجہ سے دنیا کو تکلیف ہے کہ پاکستان آمن کا حامل کیوں ہو رہا ہے پاکستان ترک کی کیوں کر رہا ہے اس لیے وہ سادشیں کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ان کی سادشیں کامیاب نہیں ہوں گی ناظرکام ایک اور اچھی خبر آپ کو دیتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شامامود قریشی کی جانب سے ایک تازہ بیان نشر ہو رہا ہے کہ کل ادم ٹی ٹی پی جسے تحریک طالبان پاکستان کہا جاتا ہے جس کو پاکستان نے دہشتگر تنظیم ڈکریر کر رکھا ہے اور جو پاکستان کی فورسز پر حملوں میں بھی ملوث رہی ہے کل ادم ٹی ٹی پی کے حوالے سے بیان سامنے آیا ہے وزیر خارجہ پاکستان کا کہ اگر آئین پاکستان کا یہ احترام کریں اور دہشتگردانہ سرگرمیاں ترک کر دیں تو پاکستان کے حکومت انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے ناظرکام سچی بات یہ ہے کہ جتنے بھی عسکریت پسند گروہ ہیں چاہے بی ایل اے ہو ٹی ٹی پی ہو جو پاکستان مخالف تحریکوں کا حصہ ہیں جو پاکستان کے مخالفین یا دشمنوں کے ساتھ مل کر سادشیں کر رہے ہیں ان کو پاکستان سمجھا رہا ہے کہ وہ اپنی پالیسیاں ترک کر دیں سرگرمیاں ترک کر دیں پاکستان انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے اس حوالے سے افغانستان کی نئی حکومت طالبان اس حوالے سے پاکستان کو مدد دے سکتے ہیں کیونکہ ٹی ٹی پی کے بہت سے لوگ افغانستان کے اندر چھپے ہوئے تھے افغانستان سے بھارت کے بھاگنے کے بعد اشرف غنی کے بھاگنے کے بعد اب ان کا ٹھکانہ بھی محفوظ نہیں رہا ہے اور طالبان اس حوالے سے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو یا تو پاکستان کے حوالے کریں گے یا پھر انہیں سمجھائیں گے کہ وہ پاکستان کے مخالف سرگرمیاں ترک کر دیں پارا ناظر اکام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ویڈس اپ پر فیس بک پر انسٹرگرام پر ہر جگہ پر لاسپی نشر کریں تاکہ لوگوں کو حقائق مل سکیں لوگ پروپیگنڈے سے بچ سکیں چھوٹ سے بچ سکیں اور ساتھ ساتھ ناصفی کام اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے اور ہمارے ویڈس اپ نمبر پر میسیجز کے ذریعے سے بھی آپ پہنچا سکتے ہیں اور ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو بھی فالو کر لیں وہاں بھی آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہتی ہیں اب تک کے لئے اتنی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ